اور اب رکھ کریں گے بھرتپور کے سیند کا جہاں پر وسندرہ راجے سراج سنکل پیاترہ کے تحت اپنا سمبودھیں دے رہے ہیں تو دوڑتے رہیں گے اس کی کوئی کمی نہیں ہوگی یہ میں آپ لوگ سب کو بشواس دلانا چاہتے ہیں میرے فوٹوگراپر بھائیوں پلیز آپ لوگ بیٹھ جاؤ گے تو میرا کام بھی ہو جائے گا بیٹھ جاؤ پلیز میرے بھی چندہ نہیں ہے میری شکل نہیں چاہتی تو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ پلیز بیٹھ جاؤ آپ کو بول رہے ہیں بیٹھ جاؤ آپ سندھی نہیں ہوگی اٹھا کے کوئی بیٹھا دے گا پھر پر آ جائے گی دے لوگ یہاں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اچھے طرح سے بولتے پھر تیسری دفعہ اچھے طرح سے جانتی ہوں اس لیے میں نے کہا پھر جلدی بیٹھ جاؤ نیکمال میں کون اٹھ جائے گا وہاں سے میں آپ لوگ سب کو آج اس کارکر میں مجھے ایکچری میں نے بہت خوشی بھی میں ڈوک صاحب کو یہ ہی کہا تھا کہ ڈیگ کمہر سے نکلتے ہوئے جائیں گے آپ کے سب کے لوگوں کو بہت بہت دنیواد اور پیار دیتی جائیں گے مجھے معلوم ہے کہ یہ ایسا چھیتر ہے جس چھیتر کے اندر لوگوں نے تو آ آ کے ایسا پیار اڑھے لائے اور آنے والے سمیں کے اندر بھی میرا یہ بشواس ہے کہ اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے ابھی تک اس چھیتر کے اندر اس بھرتپور سنباق کے اندر پانچ نہیں اب یہ آٹھ دن ہونے جا رہے ہیں یہ دورہ کرنے کے بعد میرے یہ دھیان میں آیا کہ اس سرکار کا پورا سوتے لہوہر اس چھیتر کے ساتھ ہے جہاں جہاں بھی ڈانگ علاقہ ہے جہاں جہاں بھی ہمارے سب لوگ ہیں ایسے جگہ کے اندر انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے جہاں میں جاتی ہوں پرشن وہی پوچھتی ہوں جواب وہی آتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میں آپ سے پوچھوں گی تو وہ جواب آپ ہی دو گے جر جر سڑکے پینے کا پانی نہیں بجڑی نہیں جو سکیمز انہوں نے اوپر جیپور کے اندر کہی ہیں کہ وہ سکیمز آپ کو ملنے والی ہیں ان سکیمز کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی آج تک جنتہ کے بیچ میں سکسس نہیں ہوا ہے چاہے وہ سستے دوائی کا ہو چاہے وہ سستے مفت جانچ کا ہو چاہے وہ ایک روپیہ گیو کے حساب کا ہو چاہے وہ پچاس ہزار بی پی ایل کے گھر بنانے کے لیے ہو چاہے کسان کے لیے ایک لاکھ پچاس ہزار کا کرجہ بینہ بیاج کے دینے کا انہوں نے انانس کیا ہو اس کے اندر میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی لوگ یہاں ہے جن کو کچھ بھی اس میں سے ملا ہے ملا ہے کیا کس کو بینہ بیاج کا رینڈ ملا یہاں ایک لاکھ پچاس ہزار کسی کو ملا میں بتا رہی ہوں آپ کو جہاں جہاں میں نے پوچھا وہاں کسی نے ایک کے دکھے نے کہا ہاں بیس ہزار میلے کو ملے تیس ہزار ایک نے کہا پرنٹو ایک لاکھ پچاس ہزار میں سے بیس ہزار اور تیس ہزار تو گئے کہاں سب پیسے کہاں گئے وہ بھی پیسے دے گئے اور وہ بھی آپ ہی کہے تو بینک کے پیسے آپ ہی نے پیسے دیئے آپ ہی کا پیسہ اور وہ لٹ رہا ہے اس راجستان کے اندر میں نے جو دونزلہ پوچھا آپ سے پانی کا بجلی کا پانی کا پتا کیا تو پورے چھتر کے اندر کھارا پانی اور وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پوچھ رہا ہے جہاں بھی کھہچو ہیں وہ سب کھہچو بند اور جو پانی کا وشواس لوگوں کو دلایا تھا کہ آپ چنتہ مت کرنا آپ تک پانی آئے گا وہ آج تک پانی آیا کیا میں آپ کو بتا دوں کہ اوپر جیپور کے جیپور کے سرکار میں کون بیٹا ہے کانگریز کے سرکار دلی کے اندر کون بیٹا ہے ہریانہ میں کون بیٹا ہے تینوں جنگ کانگریز کے سرکار اب تو کڑی سے کڑی جڑ گئی کڑی سے کڑی جڑنے کے بعد جو یمونہ کے پانی کا انتظام ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت تھی وہ یمونہ کا پانی ساڑھے چار سال نکل گئے ابھی تک کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے اب تو سب ایک ہی ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ یمونہ کا پانی صحیح طریقے سے آ جاتا ہے اس میں چمبر کا پانی پینے کے لیے ہم الک سے جوڑ دیتے ہیں تو سچائی کا پانی بھی پینے اور چلے اب لیے چلتے ہیں بھرت پور کے سیند جہابر وسندرہ راج سرحات سنکل پیاترہ کو سمبودت کر رہے ہیں اگر راج نیت کرتی ہے تو ایسی سرکار کو ایک منٹ اس کرسی میں بیٹھنا نہیں چاہیے ہم لوگوں کو پچپنس سال ہو گئے یہ راج نیت دیکھتے دیکھتے اور اسی لیے دنیا نکل گئی ہے اور ہم لوگ رہ گئے ہیں ارے بھائیوں کیا ہم یہی چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا ایک نیا سندر سا راجستان بنے کہ جیسے گجرات میں لوگ جاتے ہیں وہ راجستان میں پھر سے آئیں ہمارا جب اتحاس دیکھنے راجستان کا لوگ آیا کرتے تھے ہماری مٹی کو اپنے ماتے سے لگایا کرتے تھے اور اب بیچ میں راجستان کو کلنکت کرنے کا کام کسی نے کیا ہے تو اس کانگریس کی سرکار نے کیا ہے آج اگر کوئی بات کرتا ہے راجستان کے بارے میں تو بولتا ہے کہ سب سے زیادہ چین مہیلاؤں کے اگر کھچتی ہے تو وہ جیپور راجستان میں اگر مہیلاؤں کے اوپر پرطانہ ہوتی ہے اور مہیلاؤں کے اتحاس چار ہوتے ہیں تو تیسرے نمبر پر راجستان اگر ایسٹی اور ایسٹی کے اوپر اتحاس چار ہوتے ہیں تو چوتھے نمبر پر راجستان واہ واہ کیسے سندر باتیں ہیں ان سب چیزوں کو رکھنی چاہیے کیونکہ میں آپ لوگوں کو بار بار یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی حالت میں اب ہم لوگوں کو راجنید کسی کو کرنے نہیں دینا ہے یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا پیسہ ہے اور یہ ہمارا پیسہ اور ہمارا حق ہم کو ملنا چاہیے اس کانگریس نے ہمارا یہ حق ہم سے چھین لیا ہے اور پورے راجستان کے اندر لوٹ مچا کے رکھی ہوئی ہے لوٹ چاہے وہ مکہ منتری ہو چاہے اس کے سنتری ہو چاہے اس کے منتری ہو کسی نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے اوپر سے نیچے تک ان لوگوں نے پیسے لے لے کے آپ لوگوں کو اپنے جیب بھرے ہیں اپنے گھر بھرے ہیں اپنے بچیوں کی شادیاں کروائیں آج ہی دیکھ لیجئے دلی کے اندر کون تھا وہ ریل میں منتری اس کو استیفہ دینا پڑا کانون منتری اس کو استیفہ دینا پڑا اور اب انگلی لگی ہوئی ہے پردان منتری کی طرف پوری سرکار اوپر سے نیچے تک لوٹوروں سے لوٹیروں سے بھری ہوئی ہے اور ہم لوگ یہاں بیٹے ہوئے تھے ہم کو جواب دینا پڑتا ہے رجمو کی منتری کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ وہ سندرہ راجے نے اتا یہ کیا مجھے تو آپ لوگوں کا وشواس اور آپ لوگوں کا پیار اور ایشور اس کی وجہ سے پھوم کھمگا لیے فائلی دیکھ لیں آپ نے کمیشن بنا لیا سب کچھ کر لیا پرنتو آگ کی چندڑی کی عجت کو ہم نے ابھی تک مٹی میں ملنے نہیں دیا ہے یہ پریوار ہے اس پریوار کو اتراک لکھیں گے اب ہمیں نیا راجستان بنانا ہے اس نیا راجستان کے اندر نوجوانوں کو نوکری نوجوان اپنے پیر پہ کھڑا ہو ہماری مئیلہ سرکشت ہو ہمارے کسان سعی سمیں پہ اس کو پانی ملے بجلی ملے خاد ملے بیج ملے جب وہ جاتا ہے اپنے فصل کو بیچنے کے لیے تو اس کا اچھا مولی ملے اس کو صحیح قسم سے لون ملے اور اگر کہیں ایسی آبدہ ہو جاتی ہے تو اس کو صحیح سمیں پہ صحیح سمیں پہ محافظہ ملے میں یہاں پوچھنا چاہتی ہوں کہیں اولا ورشتی وغیرہ ہوئی تھی کیا ہوئی تھی لوگ صاحب کہہ رہے بڑے جوڑ سے ہوئی تھی اگر جوڑ سے ہوئی تھی تو محافظہ ملا اور جائپور میں تو بڑے بڑے ہیڈ لائن میں اکبار نے لکھا کہ محافظہ کا پیکج بنا دیا ہے اور پیکج بنا کر آپ لوگوں تک پہنچانے کا کام وہ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ملا تو ایسا راجستان جیسے یہ سب کام جو ہمارا کام ہے وہ ہم کو صحیح سمعے پہ ملے آپ لوگ نہیں چاہتے کیا چاہتے ہو نا چاہتے ہو کی نہیں چاہتے ہو کہ ایسا راجستان ہو جس سے آپ کو نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ ہو آج سرکار کو تو ووٹ ہم دیتے ہیں سرکاریں ہم بناتے ہیں اور پسٹے ہوئی سرکاروں سے اس لیے ڈیگ کمہر کے لوگوں نے تو بہت اچھی بات کی کہ سرکار کے اندر بھی بھاگی داری رکھی اور جب سرکار نہیں تھی تو اپنی ساتھ جتایا اور میں وشواس کرتی ہوں کہ اب پھر سرکار آئے گی تو اس میں بھی اپنی بھاگی داری رکھنے میں کئی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہٹ ہوگے تو نہیں پیچھے تو نہیں ہٹ ہوگے اب آخر میں اب سمجھ آ گیا اب سمجھ آ گیا ہے کہ سرکار واپس آپ لوگوں کے پاس کو آنا ہی آنا ہے چار چھے میں نے باقی بچتے ہیں تو سرکار کو جنتا کی یاد آ گئی اس لیے روج روج پیسے باتے جا رہے ہیں چاہیے کیا چاہیے آپ کو بتا آپ کو کیا چاہیے بس نام لے لو پیسہ مل جائے گا ملا نہیں ہے ابھی تک پرنتو اگر آپ کو سونے کے محل چاہیے تو سونے کے محل کی بات کر لو وہ یہ کہیں گے آپ کو کہ آپ ووٹ ڈال دینا اس کے بعد میں سونے کا محل آپ کو ضرور دے دوں گا دودھ کی ندی چاہیے چاہیے تو بول دو ہاں ان کو چاہیے اور آپ کو وہ ترنتی کہہ دیں گے کہ آپ اس کی چندہ مت کرنا ووٹ ڈال دو اس کے بعد تم کو دودھ کی دہی بھی مل جائے گا میں کہنا سب لوگوں کو چاہتی ہوں کہ یہ تو آپ کے پیسے ہیں یہ آپ کے گاڑی کمائی کے پیسے ہیں اس پیسے کو لینے میں کوئی مسئبت نہیں ہے میں تو بار بار کہتی ہوں اپنا پیسہ لے لو پرنگ تو جب سمجھے آئے گا راہول گانڈی کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک روپیہ میں سے صرف پندرہ پیسے پہنچتے ہیں گاؤں میں یاد ہے اور راہول گانڈی اب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روپیہ میں سے صرف دس پیسے پہنچتے ہیں گاؤں میں بانے تب سے اب کا فرق ہم نے انتی اور ترقی نہیں کیے ہم لوگ اور گھٹے ہیں پیچھے ہم لوگ اور پیچھے چلے گئے ہیں ایک طرف تو مدر پردیش آگے چلا گیا ایک طرف گجرات آگے چلا گیا ایک طرف آگرہ آگے چلا گیا ایک طرف گوالیر آگے بڑھ گیا اور ہم گھٹے میں بیسے کی ویسے ہی پڑھے ہیں سونیا گانڈی کے میٹنگ وہی چنتن شیویت جائپور کے اندر سونیا گانڈی نے یہ کہا کہ ہماری پارٹی کے بڑی حالت ہے ہمارا راجعہ پال مہود ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ سرکار بہت بات کرتی ہے کام تو کچھ کرتی نہیں ہے ہمارے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے کہا ایسی بھائیات سرکار ہم نے دیکھی نہیں ہے اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا اس کے جنتہ کے لیے بعض لوگوں کو جڑا لڑا دیا ہے اس جات کو اس جات سے اس مذہب کو اس مذہب سے اور ان سب کے ووٹوں کا فائدہ اٹھانے کے انہوں نے کوشش کی ہے ہم لوگوں نے تحق کیا ہے کہ ایک نایا راجستان ہم لوگ مل کے بنائیں گے جب جگڑا ہوتا ہے تو کسی کا کام نہیں ہوتا ہر جات کو 36 کے 36 قوم اور دونوں مذہب کو گلے سے لگا کے چلو گے تو آگے چل کے میں آپ کو وشواش تجھنا چاہتی ہوں کہ راجستان کا کلیان ہوگا اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا ہے اس کامہ کو ہم نے اپنے سرکار کے سمیے میں اپنے گلے سے لگایا کتنے بعد تو میں خود ہیلیکوپٹر لے کے آئی ہوں آپ لوگ سب جانتے ہیں آپ یہ بھی جانتے ہو کہ جب وہ ٹنکی کا حادثہ ہوا یاد ہے آپ کو میں تو یہاں آئی تھی دنگل میں اور دنگل کے بعد واپس گئی تو آپ لوگ چڑھتے ہیں اس ٹنکی کی اوپر اور ٹنکی کو تو ٹوٹنا ہی تھا جب اتنے سارے لوگ چڑھ گئے اس پہ پوری ٹنکے گری آدمی مرا میں دوسرے دن آئی کی نہیں آئی آپ لوگ دنگلہ مچایا کی نہیں مچایا پھر بھی میں نے کہا کہ کوئی نہیں اپنے لوگ ہیں یہ ٹوٹی ٹنکی اس کے لیے لوگوں کا انتظام ان لوگوں کو پیسے کا موافضے کا انتظام ہوا کی نہیں ہوا اس کے بعد بار بار آئی کی نہیں چھوڑانے کامہ کو اور میں ابھی بھی نہیں چھوڑنے والی ہوں سرکار اپنی آئی گی اس نئے راجستان کے اس میں کامہ کو ایک بہت بڑی جگہ ملے گی اور میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑی جگہ کامہ کو ہم دینے والے ہیں اور کامہ کو آگے بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے چھتیس کے چھتیس قوم اور سب مذہب ایک ساتھ ایک پرتیق بنیں گے راجستان کے لیے اور یہی سے ہمیں اس کو شروع کروائیں گے سب جو بھی گھاؤ ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں ان گھاؤ کے اندر ملم لگتے ہیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا بار بار کہ کانگریس نے یہ تائک کو دوسرے سے لڑانے سے ایک کے ووٹوں کا فائدہ ہو جاتا ہے سب کو میں اگر یہ کہتی ہوں کہ ساتھ ملنے کے چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک سمانے کے لیے اپنے کو فائدہ نہیں ہوگا پر انتو آگے چل کے پورے راجستان کے اندر کامہ کو فائدہ ہوگا اور ساتھ ملنے راجستان کو بھی فائدہ ہوگا آج کامہ کے اندر ایتی سندر سندر چیزیں ہیں کہ اس کو پاریٹرک کے ایک منہ نقشے کی اوپر اُبر کے آ جانا چاہیے تھا پر نہیں آیا کیونکہ ہم لوگ ایک نہیں ہیں اس لیے کامہ آگے نہیں بڑھ سکا ہے اور میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ اس نقشے پر لانے کا کام ہمیں کرنا ہے اسی طریقے سے جو ہمارا یہ شری کرشن کا جو اپنی پرکرمہ تھی اس پرکرمہ کو بھی سودھر کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنے میوات وکاس بوٹ کے ہاتھوں کو مجبوط کر کے اور وہاں میں بالکہ کے سکول بچوں کے سکول اس سب کو کر کے وہاں بھی بوٹ کو ہم سشکت کرنے کی کوشش کریں گے سب لوگوں کے لیے جگہ ہے ایک تھالی ہے جس میں بہت اچھی روٹی پرسکے اور مٹھائی پرسکے رکھی ہیں ایک نیا راجستان بنانے کا سبنا اگر آپ لوگ سب رکھتے ہو تو اس نئے راجستان کا سبنا ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہم کو ایسی چاہیے جس میں ہماری ماتاں بہنیں اپنا سر اونچا کر کے چل سکے ان کے ساتھ اتیچار نہ ہو ان کے ساتھ بلاتکار نہ ہو ان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی ہانی نہ ہو یہ میلہ اپنا سر اونچا کر کے چل سکے ایسی ستی ایسی ستی جس میں ہمارے بچے اپنے بہر پہ کڑا ہو سکے ان کو اچھی طرح سر پڑھ لکھ کے نوکری ملے آج راجستان کے اندر کسی کو نوکری نہیں مل رہی ساتھ پرتیشت کرمچاریوں کے بد کھالی پڑے ہیں ہم آرام سے ان کو بھر سکتے تھے پر ان تو نہیں بھرے اس لئے آج ٹیچر نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے راجستان میں کام کرنے والوں کی سوچی دیکھو تو ہی نہیں اس لئے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں جس طریقے سے ہمارے ٹائم میں دس لاکھ بچوں کو کچھ سرکاری کچھ گیر سرکاری نوکریوں کو دے کے ان کو کام پہ لگایا تھا اسی طریقے سے آنے والے سمیں کے اندر بھی ہمارے بچوں کو نوکریوں ملے یہ نیا راجستان اس کا سپنا ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا یہ سپنا بھی ہے کہ ہمارے کسان ہمارے کسان اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے ہمارا کسان مجبوط بنے ہمارے کسان کو سمیں پہ بجلی سمیں پہ پانی ہمارے کسان کو سمیں پہ کھات سمیں پہ بیج اور جب وہ جاتا ہے اپنا فصل بیچنے کے لیے تو فصل کے اچھے دام ایساس ایسی صدی ہمارے کسانے کے لیے ہو جائے ہمارے طرق میں معافضے کی جب بھی مصیبت پڑی تھی ایسے کوئی بھی آفتہ ہوئی تو معافضے کا انتظام ہم لوگوں نے کیا 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 اب مجھے بتاؤ کہ آپ نے یہاں آقدہ ہوئی تھی کوئی اولہ پڑے تھے کسانوں کا نقصان ہوا تھا ہم نے تو جائپور میں پڑا کہ آپ لوگوں کو بہت سارا معافضہ ملا نہیں ملا نمزکار خاص خبر میں سواگت ہے آپ کا اور اس وقت آپ سب سے مخاطب ہوں میں پریشاند بانڈے آج ہم فیشن کے رنگوں کی بات کریں گے لیکن ان ساری باتوں سے پہلے آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں کامہ بھرتپور کے جہاں پر سراد سنکل بیاترہ کے تحت وصندرہ راجے سمبودت کر رہی راجستان کی طرف نگاہی نہیں اٹھائی ایسے لوگوں کو کرسی میں پٹھانے کی ضرورت ہے کیا میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں ابھی ابھی دو ہفت ایک ہفتے پہلے یہ سب پورے اپنے چیف سیکرٹری صاحب اور کون کون سیکرٹری لوگوں کو لے کے اسریل چلے گئے تھے اب چار میں نے بچے ہیں چناؤ کے لیے ان کو ازریل سے کیا ملنا ہے پورا کا پورا جیپر کھالی ہو گیا تھا کوئی نہیں تھا کوئی بھی ہمارے کام کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا وہاں یہ چلے گئے تھے ازریل ہم جب ازریل گئے تھے تو ہم نے اپنے پیچھے سو سے زیادہ کسانوں کو ازریل بھیجا تھا کہ تم سیکھ کے آؤ کہ وہاں کیا چلتا ہے اور واپس آکے اپنے کھیتوں کے اندر بھی وہ کام کرنے کی کوشش کرو انہوں نے تو کسی کو نہیں لے گئے کون یہاں سے گئے یہاں سے اپنے دو کسان گئے تھے شاہد دو کسان گئے تھے اور ہم نے اسی لیے بھیجا ہم نے کہا جاؤ دیکھو اگر اس میں کوئی سوٹ ہوتا ہے تو واپس آکے اپنے چھترے کے اندر کام کرو گے تو دوسرے لوگ آکے تمہارے کسان کی کھیتی دیکھیں گے اور اس کھیتی کو دیکھ کے اپنے پروت سائد ہو کے اپنی کھیتی بھی کریں گے پر تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ہاں ہمارے پیسوں کو خرچ کیا ہے پر یہ اب آپ کے بیچ میں جب آئیں گے نا اب چناؤ کا ٹائم آ گیا اب ہاتھ جوڑنے کے لیے آئے گی اب یاد دلائیں گے کہ ہم تو مسلمانوں کے مسیحہ ہیں تو یاد رہیے کہ مسلمانوں کے ووٹ سب ہم کو آنے ہی چاہیے کیونکہ بیجے پی آئے گی تو کھا جائے گی کھا جائے گی نا اس لیے آپ کو تو ہمارے بندوہ مجدور ووٹ تو آپ نہیں ہیں اب مسلمانوں کو بھی میں جو کہنا ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پچاس ساٹھ سال آپ نے ووٹ دی ہے کچھ ملا کچھ نہیں ملا پچاس ساٹھ سال نہیں میں جگہ آپ کے سکول بنیں کمپیوٹر ملا کوئی کام لگا کچھ نہیں کیونکہ پانچوے سال میں آپ کی یاد آتی ہے بس ایسی کے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ وہ یاد یہ تو مجدوہ آئی ہے تو ہمارے بندوہ مجدور ہے یہ کہا جائیں گے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے آٹھ دن کے اندر مسلمان سمجھ کے بھاری تعداد میں لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے اپنے پارٹی کے اندر جوئن کیا ہے بارہ سو بارہ سو آدمیوں نے جوئن کیا ہے اور اسی طریقے سے قریبا نو سو لوگوں نے بیروہ پریواروں نے ہم لوگوں کو جوئن کیا ہے کسی میں یہ بات نہیں اٹھی سب نے کہا کہ جو ہمارا بھلا کرے گا ہم اس کے ساتھ جانے کو تیار ہیں اور راجستان میں جب یہ ایکتہ ہو جائے گی جب ہم لوگ ایک آواز میں آگے چلیں گے تو ہمارے پرگتی کو روکنے والا پیدا ہی نہیں ہوا ہے یہ میں آپ کو سب کو بشوہ سے لانا چاہتی ہوں دیکھو مسلمان بھائی ہوں ایس سی بھائی ہوں ہماری ماتائیں بہنیں ہوں سوڑ کاس کے لوگ سب یہاں لوگ بیٹے ہوئے ہوں میں ان کو سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لبائیں گے آپ کو ساتھ میں لے جانے کی کوشش کریں گے سب کچھ کریں گے پرندو یاد ہے ایک طرح گجرات جس کو پندرہ سال میں دنیا کے مانچتر کے رکھ دیا دوسری طرف مدی پردیش جس مدی پردیش نے دس سال کے اندر پورا مکہ منطری نے بدل کے اور دیش کے مانچتر کی اوپر لاکے رکھ دیا اور دوسری طرف راجستان جہاں پچپن سال راج کیا ایک ہی پریوار اور ایک ہی پارٹی نے اور دیکھو کیا حال ہے آپ کا اب اس کے بعد راجنیت نہ جات پہ نہ مذہب پہ ہوتی ہے ووٹ پڑتا ہے اپنے پر اپنے خود کے اپنے پریوار کے اور اپنے پردیش کے بھلے پہ کون اپنا بھلا کرتا ہے اور آگے کون اپنا بھلا کرے گا کس کے دوارہ آپ اپنا بھلا کروانا چاہتے ہیں وہ اپنے دماغ کے اندر اپنے نقشے کے اندر ڈال کے اور پھر جا کے اپنا ووٹ ڈالتے ہو اس بار راجستان کے بھلے اور راجستان کے ساتھ ساتھ آپ کے خود کے پریوار کے بھلے کو سوچتے ہوئے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے کیا یہ منظور ہے کیا یہ منظور ہے جوہر تو بولو منظور ہے اگر منظور ہے تو یہ آنڈیوں کو کہہ دو یہ آنڈیوں کو کہہ دو کہ ہم لوگ بھی ساب اتر آئے ہیں سڑک پہ اور یہ آنڈیوں سے کسی کو ڈر نہیں ہے یہ آنڈیوں کے سامنا پر کریں گے موسیقی